بسم اللہ الرحمن الرحیم آمین اللہ پاک نے قرآن پاک میں رشاد فرمایا کہ محبوب کیا تمہیں اس شخص کا حال نہ معلوم ہوا کہ جو ایک سہراں میں تھا اور اس نے کہا کہ اللہ اس شہر کو کیسے عباد کرے گا کیسے عباد کرے گا اللہ اس شہر کو تو اللہ پاک نے اس کی روح قبض کر لی اور سو سال تک اس کو سلائے رکھا پھر جب سو سال کے بعد اللہ پاک نے جب اس کو جگایا تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ تو کتنا عرصہ سوئے رہے ہو کتنا عرصہ مرے رہے ہو اس نے کہا کہ ایک شام یا ایک رات اللہ فرماتا ہے نہیں بلکہ تو پورا سو سال مرے رہے ہو سو سال تک سوتے رہے ہو اور اپنے گدے کو بھی دیکھو کہ جس کی صرف ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں اور اپنے کھانے کی چیز کو دیکھو جو ابھی تک سو سال میں نہ گلی ہے نہ سڑی ہے نہ اس میں بھدبو آئی ہے سالاں تازہ روٹی تازہ سو سال تک بھی اللہ ایسا قادر ہے ایسا قادر ہے کہ سو سال میں بھی بھی سالاں خراب نہیں ہوا گدے کا ڈھانچہ بن گیا اور صرف ہڈیاں باقی رہ گئی پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ دیکھ کہ ہم اس کو کیسے زندہ کرتے ہیں اللہ پاک نے ہڈیاں کو جمع کیا اور پھر اس کے اوپر گوش چڑھایا پھر اللہ نے اس میں جان ڈال دی یوں گدہ زندہ ہو گیا اللہ فرماتا ہے ہم یوں قیامت کے دن ایسے لوگوں کو زندہ کریں گے یہ چیز جب اس کے مشاہدے میں آئی تو بول اٹھا کہ بے شک میرا رب ہر چیز پہ قادر ہے بے شک میرا رب ہر چیز پہ قادر ہے اِنَّ اللَّهَ لَكُلَّ شَئِنْ قَدِيرُ بے شک وہ ہر چیز پہ قادر ہے تو اس کی قدرت پہ کوئی شک نہ کرے کوئی شک نہ کرے بس ہماری نیت صاف ہونی چاہیے ہمارے ارادے مضبوط ہونا چاہیے ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے تو اللہ سے جو مانگم اللہ دیتا ہے پھر اللہ مشاہدے بھی کراتا ہے لیکن مشاہدے ان کو کراتا ہے جن کو مشاہدے کا شوک ہو جو اللہ کے تعلیم ہیں جو صرف مولا کے تعلیم ہیں اللہ ان کو مشاہدے کراتا ہے پھر اللہ کیا فرماتا ہے اپنے نیک بندوں کے بارے میں سلامن قودم مر ربی رحیم میری جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جائے تو یہ سلامن قولم مر ربی رحیم ہر نماز کے بعد اولہ کے دروش شریف آپ پڑھا کریں اس سے کیا ملے گا گھر پہ سلامتی آپ پر سلامتی جب سلامتی آ جاتی ہے تو آپ کے سارے بگڑے کام بن جاتے ہیں کوئی بیمار ہے سخت بیمار ہے اس کے سرانے وہ تصویر تکیہ کی نیچے رکھ دیں اگلے دن پھر اسی طرح پڑھیں پھر تکیہ کی نیچے رکھیں تیسرے دن پھر اسی طریقے سے پڑھیں تین دن کے بعد چوتھے دن جواب پڑھیں وہ تصویر تکیہ کی نیچے رہے چند دنوں میں انشاءاللہ جو جس مرض میں وہ ممتلا ہے جس مرض میں اگر اس کی زندگی ہے تو انشاءاللہ عزیز اللہ پاک اس کو سیت دے گا تنستی دے گا سب کچھ جو انشاءاللہ میرا پکھا ایمان ہے اس پر اگر کینسر جیسا بھی مرض ہو کینسر جیسا بھی مرض ہو تو وہ بھی اللہ پاک قادر ایسا قادر ہے کہ اس کو خبر بھی نہیں ہوگی کہ کینسر گیا کہاں ایسے جیسے ہوا میں اڑ گیا غائب ہو گیا آپ دل جوئی کے ساتھ محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ آپ تقوی کے ساتھ آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ پھر اس کا کمال دیکھیں اس کا کمال دیکھیں کہ پڑھنے کا صرف یہ ہی نہیں اور بہت سے کمال آپ دیکھیں گے بے شمار فائدے ہوں گے انشاءاللہ عزیز پڑھ کر دیکھیں تو ہمارے چینل سے جو روحانی تویز روحانی تویز ہیں اور روحانی دوری روحانی تویز اور وظائف وغیرہ آپ جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے کہ آپ گھر بیٹھے مگوا سکتے ہیں آپ ہماری ٹیم سے رابطہ کریں آج ہی کریں اور آپ کو جو بھی مرض ہے جو بھی پریشانی ہے جو بھی مسئلے مسائل ہیں انشاءاللہ ہر چیز کے لیے روحانی تویز آپ مگوا سکتے ہیں ابھی کال کریں اور ابھی مگوائیں ملتے ہیں اگلے پرگرام میں السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ ش John جو بھی روحانی راست